مانی پور کے مددے پر لوگ سباں میں ویپکش کے اوشواس پرستہ اوپر چرچہ کا آج تیسرا دن ہے پی ام موڈی آج شام چار بجے ویپکش کے سوال کا جواب دیں گے گریمنٹری مشاہ نے بدوار کو صدن میں ویپکش کو قرارہ جواب دیا گریمنٹری نے مانی پور میں شانتی بحال کرنے کی کوششوں کی جانکاری دی ساتھ ہی ویپکش کو اس وشے پر رومیتی نہیں راجنیتی نہیں کرنے کی نصیحت بھی دی میں ویپکش کی اس بات سے سہمت ہوں کہ وہاں پر ہنسا کا ٹانڈو ہوگا ہے پر اس ہنسا کے ٹانڈو سے کوئی سہمت نہیں ہو سکتا مانی پر ہم بھی سہمت نہیں ہیں ان سے زیادہ دوک ہمیں ہے مانی پرانتو یہ پریستیتی جنگ ہے میں یہ بتانا چاہتا ہوں اسی گھٹناوں کا کوئی سمرتن نہیں کر سکتا سماجے ناتے ہمیں سرمایہ اس پرکار کی گھٹنایاں وہاں ہوئی ہیں اس سے کوئی انکان نہیں ہے پرانتو یہ جو گھٹنا ہوئی ہے وہ سرمناک ہے اس گھٹنا پر راجنیتی کرنا اس سے بھی زیادہ سرمناک ہے مانی ور ایک برانتی دیش بھر کی جنتہ کے سامنے پھلائی گئی ہے یہ سرکار مانی پور پر چرچہ کے لیے تیار نہیں ہے میں آج بھرے صدن کے اندر آپ کے مادیم سے صدن کو بتانا چاہتا ہوں کہ صدن آہود بھی نہیں ہوا تھا مانی ور میں دے ون سے چرچہ کے لیے تیار مگر وہ چرچہ نہیں چاہتے ان کو ویروض کرنا ہے اور میں کہنا چاہتا ہوں میری چرچہ سے سنترشت نہ ہوتے تو پھر کہتے پردان منتری کریں پردان منتری ویچار بھی کرتے مگر آپ صدن میں چرچہ ہی نہ ہونے دو مانیس بھر جیسے مہتوپن مددے پر گروہ منتری کو اپنا پکس میں رکھنے دے کس پرکار کی ڈیموکریٹیک ویوستہ چاہتے ہیں مانی ور اور کیا آپ سوتے ہو کہ سوڑ تھڑا بھا کر کر آپ مجھے چوپ کر دوگے آپ چوپ نہیں کر سکتے ہو مانی ور چھے سال سے قریب قریب ساڑھے چھے سال سے مانی پور میں بھارتی جنتہ پارٹی کی سرکار مانی پور میں بھارتی جنتہ پارٹی سرکار بنی تب سے تین میہ تک ایک بھی دن کرفینے ڈالنے پہا میں میری بات آگ رکھ کے ساتھ پینا چاہتا ہوں مانی پور میں بھارتی جنتہ پارٹی کی سرکار کے چھے سال پوری ہوئے چھے سال میں مانی پور میں ایک بھی دن کرفینے ڈالنے پہا مانی پور کے اندر ایک بھی دن بند نہیں رہا مانی پور کے اندر ایک بھی دن بلوکیڈ نہیں ہوا گریمنٹری نے نورٹیس میں نسلی ہنسا کا پورا کچھا چھتھا کھولا اور وپکش کو اس وقت کی یاد دلائی جب ہنسا کا جواب مانگا گیا تھا تب گریمنٹری نے جواب دینا مناسب نہیں سمجھا ڈیڑھ سال تک اے انسا عویرت روپ سے چلتی دی اب یہ کہتے ہیں پردان منٹری جی کیوں نہیں بولے بھئی ساتھ سو لوگ مارے گئے تھے دو سو لوگ گائل ہوئے 45,000 لوگ سننارتی بنے آپ کو معلوم ہے جواب کس نے دیا مانی پور ان کو معلوم ہے جواب کس نے دیا موس راجے سپائلو مجھے نہیں بولنے دی ماننے وار اتنی جگن نے گٹنا ہوئی ڈھارت سرکار سے کسی نے مولاکات کی کیا تھا ٹیبل مینسٹر گیا نا جی سماج کلیان ویباد کے منٹری گئے نا جی ہوم مینسٹر کا question does not arise موس گئے نا جی ارے پوتے ہمیں پردان منٹری کیوں نہیں ہے ارے بھائی آپ جرا دیکھیں کہ نسلے ہنساو کا اتیاس میں پورا بتاتا ہوں مجھے اگزل باجی نہیں ہے بڑا مہتو پور مدہ ہے مجھے پورا بتا نہ ہی کیا تھا سنسط کے اندر ویپاکس بولتے بولتے تھک گیا گروہ منٹری جواب دینے کے لیے کھڑے نہیں ہوئے موس نے جواب دیا ماننے وار اور یہ لوگ پردان منٹری جواب دے وہ مام سے پورا پارلیمنٹ ہولڈ کرے ہوئے ماننے وار 1993 میں دوسری بار سنگرس ہوا مطعی پنگل سنگرس ہوا سو لوگ مارے گئے وہ بھی ایک سال تک چلا اور راجے سبا میں گروہ منٹری نے جواب دیا پھر اندر کمال گجرہ لائے 97-98 کوککی پاہیتے سنگرس ہوا سارے تین سو لوگ مارے گئے ایک سال تک سنگر چلا یہ بھی نسلی ہنسا ہے میں ٹیوریزم کی گھٹنا ہے نسلی ہنسا سمجھا رہا ہوں ایک سال تک چلا چرچہ ہی نہیں ہوئی سٹیٹمنٹ بھی نہیں ہوئا سوال بھی سارے کھاریج کر دیئے تھے اور یہ کہتے ہیں پردان منٹری جواب دے اور میں ڈیون سے کہہ رہا ہوں مانیون میں جواب دینے کے لئے تیار ہوں میری ڈیوٹی ہے میں دیش کے پرتی جواب دے ہوں سنسک کے پرتی جواب دے ہوں بیپکس کے پرتی بھی جواب دے ہوں میں آپ کو جواب دینے کے لئے مجھے بولنے نہیں دیتے ہیں لوگ سبھا میں عوشواس پرستاو پر مڑی پور پر لائے گیا لیکن اس سے زیادہ بات دوسرے تمام مددوں پر ہو رہی ہے عوشواس پرستاو کی بہانے سرکار کو ایک شاندار موقع مل گیا کیسے اس موقع کو گریمتری میں شاہ نے بنایا آپ کو دکھاتے ہیں اس نے نو سال میں دیش کے ارچ تنتر کو گیاروے سے پانچوے نمبر پر پہنچانے گا اور مانیور مانیور مجھے بھروسہ ہے مانیور مجھے بھروسہ ہے مانیور مجھے تو بھروسہ ہے میرے زیادہ تر ساتھی چونکر بھی آئیں گے وہ بھی دیکھیں گے پھر سے ایک بار بودی جی پردان منٹری بنیں گے اور اور دیکھتے 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 دوہزار ستائیس تک دیش دنیا کا تیسرا نمبر کا ہرکہ چلکہ مانیور مجھے میں نہیں کہتا آئی ایم اپ بھی کہتا ہے سارے سرویٹسن والے ویشو بھر کے کہتے ہیں کہ ڈارک جون میں برائٹ سپورٹ براؤن سپورٹ کوئی ہے تو بھارت کا اردت دو تیہائی بہومت سے دو دو بار نڈیا کو چُنا گیا پونہ مت سے پونہ بہومت سے دو دو بار بھارتیہ جنتہ پارٹی کو چُنا گیا تیس سال کے بعد تیس سال کے بعد پہلی بار پونہ بہومت کی ستھیر سرکار دینے کا کام یہ دیش کی جنتہ نے لگاتار دو بار کیا اور پردان منتری مانیور اور یہ پردان منتری ایسے ہیں جو آجادی کے بعد دیش میں سب سے لوگ پریہ پردان منتری کوئی ہے تو نرین رمو اور یہ میں نہیں کہتا دنیا بھر کے کئی سرکار دینے کہتا آجادی کے بعد سب سے زیادہ ایک بھی چھکٹی لیے بغیر چوبیس گھنٹے میں سے سترہ گھنٹے کام کرنے والا پردان منتری ہے تو نرین رمو ہمیشہ نے آنکھوں کے ذریعے صدر میں بتائے کہ 39 میں ہنسہ لگتار کم ہو رہی گرمنتری نے کہ پی ایم نورٹ اسٹ کو من سے بھارت کے ساتھ جونے کا کام کیا ہے سیم کالخنکی میں لے کر آیا ہوں پھر سی ان لوگوں کو ایسا نہ ہو اس لیے گھٹنائی 10,000 ہوتی تھی اس کی جگہ 3,238 68 68 33 کی کمی حتا سورکسا بل 397 اب 128 68 38 33 کی کمی مرتی ناغریک 22 298 80 پرتیشت ہر ہیڈ میں ہنسا نورٹ ہیشت کے اندر کم ہو اور اس کے پہلے ماننی کس کی سرکار ہو دس سال تک نورٹ ہیشت کے سارے راج اور یہاں پر نورٹ ہیشت کو من کے ساتھ بھارت کے ساتھ جونے کا کام ہمارے کئی ڈیولپمنٹ کے پندیت کہتے ہیں مو یہ بھی بچا کم ماننی کئی وکاس کے پندیت کہتے ہیں 39 ایرپورٹ پہنچ گیا ماننی کئی کم ہو گئی کئی وکاس کے پندیت کہتے ہیں آٹھو راج میں ریل پہنچ گئی دوری کم ہو گئی کئی وکاس کے پندیت کہتے اتنے 1000 کلومیٹر روڈ بن گیا دوری کم ہوئی ارے بھائی دوری روڈ ریل وے اور ویمان سے کم نہیں ہوتی ہے دوری دل سے کم ہوتی اور جس کو مین سٹریم میں لانے کا کام کیا ہے آج میں کہتا ہوں ایسے بھی پردان منتری ہے مو دی جی کو 9 سال ہوئے 15 سال اور 18 سال پردان منتری رہ ہوئے لوگ ہے اس دیس میں جن پہ ان کو ناج ہے اور ہم پر عویش مگر کبھی 50 بار نہیں گئے مہودی جی 9 سال میں 50 سے زیادہ بار 9 30 ہے یہ بتاتا ہے یہ بتاتا ہے کہ 9 30 اس دیس کا حصہ ہے اگنائی اور ویپکشی عویش پرستاف کے داؤں کو بیجی پی نے چناوی کیمپین کا موقع بنا دیا انہوں نے 149 دن بعد سدن میں راحل گاندی کے بھاشوں کو ان کی ری پیکجنگ خرار دیا اور چھوٹ کی لیتے وکار کی تیرہ بار لانچ ہوئے اور تیرہ بار فیل ہو چکے ہیں ادھی جی اس سدن میں ایک ایسے نیتا ہے ارے یار سنو نا اس سدن میں ایسے نیتا ہے جن کو آج تک تیرہ بار رادنیتی میں لانچ کیا گیا اور تیرہ ہی بار فیل گئے ان کا ایک لانچ میں نے دیکھا ہے ان کا ایک لانچ یہا سدن ایسا پوچھ لانچ کلا بندل خند کی بہن کلا بات اس کے گر وہ نیتا بھوزن کرنے گئے اور یہ پیچھے بیٹھ کر گریبی کا بڑا دارو ورنن در ہو جائے ایسا ورنن کر دی ٹھیک ہے بھئی اچھا کیا آپ اتنے بڑے بیتی ہو کر گریب کلا آویتی کے گھر پر بھوزن کر گئے اس کا بھوزن کر لیا اور اس کی ویدن کو یہاں باچہ دی مگر بعد ان کی سرکار چھے سال چلی میں پوچھنا چاہتا ہوں وہ کلا وطی کیا کرا بھوزن سرکار سے کوئی پریشانی نہیں موضی سرکار پر جنت کا بھروس ہے اس کا مقصد صرف جنت میں بھرم بھیلانا ہے اور کچھ نہیں ایک ایک اپنی بھشواس کا پرسطا ایسا ہے جس میں پردان منتری اور منتری مندل کے پتی نہ جنت کو بھشواس ہے نہ صدن کو بھشواس ہے اور اپنی بھشواس پرسطا لے کر آئے مان دیکھ جس کا ادیش کیا ہے اس کا ادیش جنت میں برانتی کھڑی کنے نہ چاہتا ہوں کہ بھئی اویس پرسطا جب آپ لے کر آتے ہو تو اس پر جو چرچہ ہوتی ہے وہ چرچہ میں سرکار کے ویروض میں کچھ مدد تو رکھ دیتے میں نے پورے بھاسن دھیان سے سننے اور پورے بھاسن دھیان سے سننے کے باد میں نشجی روپ سے نینے پر پہنچا ہوں یہ عویس پرسطا کھول اور کھول بھرانتی کھڑا کرنے کے لیے لائے گیا ہے